تیسرا حق فیملی کا یعنی جیسے شوہر کا بیوی کا بیوی کا شوہر پر یہ جو حقوق ہیں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم حکمرہ ہیں قوام ہیں یعنی ان کی کفالت کرنے والے ان کے اوپر اپنا مال خرج کرنے والے اور اسی لئے اللہ نے ایک دوسرے کو فضلت دی ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کا اس کی عورتوں پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو پہناو اور انہیں زبردستی کی مار نہ مارو ضرورت پر مارنا ہو تو چہرے پر نہ مارو اور بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے اطاعت کرے اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے شوہر کی مرضی کے خلاف اس کے جو دوسرے لوگ گھروں میں آتے ہیں یعنی بعض رشتے دار کو بھی اگر شوہر منع کرنا چاہے تو بیوی شوہر کی بات مانے گی اسی طرح سے جیسے بیٹے کا حق باپ پر ہے باپ کا حق بیٹے پر ہے جیسے بیٹے کا حق باپ پر کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اچھی تربیت دے اچھی تعلیم دے اور اچھی تعلیم میں فقہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اور توحید کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے جو انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے اور رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا یہ سب سے بڑا حق ہے اسی طرح سے اچھا نام رکھنا لوگوں کے درمیان رشتہ داروں سے متعارف کرانا اور اگر طاقت ہے اور وقت ہے تو اچھے رشتے کا انتخاب کرنا کسی کے باپ کی وفات ہو جائے اور بڑا بھائی ہے تو فقہ نے لکھا ہے اہل علم نے کہ اگر کسی کے والد کی وفات ہو جائے اور چھوٹے بھائی بچے ہوں تو چھوٹے بھائی بڑے کا اتنا ہی احترام کریں گے جتنا باپ کا اس لیے کہ وہ جس نگاہ سے جس امید سے اس بھائی کو دیکھیں گے اس لیے کہ باپ اس کے پاس موجود نہیں ہے اور بڑا بھائی ان کو باپ کی شفقت دے گا اور حق کی پامالی یہاں سے ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو شفقت دیتا ہے تربیت دیتا ہے لیکن جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے کا وہ احترام یا وہ خیال نہیں کرتے کہ اس نے اپنا وقت ہمارے لیے قربان کیا اپنی کمائی ہم پر سرب کیا اس کے بڑھاپے میں چھوٹے جو ہے اس کو کنارے کر دیتے ہیں یہ بھی حقوق کی پامالی ہے جس کا قیامت کے دن جواب دیا جائے گا وراثت میں حق نہیں ہے بھائی کا بھائی میں لیکن جو حسن سلوک ہے جو سلوب ہے اس کا حق تو ہر حال میں ادا کرنا ہے جس طرح اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے اگر نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ حق دلائے گا اسی طرح سے چھتا حق جو ہے کہ بندے کا اپنے اوپر حق ہے یعنی ایک آدمی حقوق العباد میں بندوں کے حق تو ادا کرتا ہے لیکن کسی کا حق آدمی اسی وقت ادا کرے گا جب حق ادا کرنے کے لائق رہے گا جب آپ کسی لائق نہیں تو حق کیسے ادا کریں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حق خود اپنے اوپر یہ ہے کہ اپنے وقت میں سے کچھ حصہ اپنے رب سے گفتگو کے لئے رب کی عبادت کے لئے خاص کر لے کہ کوئی نہ ہو اس کے ساتھ صرف وہ اپنے رب سے توبہ اور استغبار کرے رب کا سجدہ کرے گناہوں کی معافی مانگے یہ ہر انسان کا اپنے اوپر حق ہے کہ اپنے رب سے جڑے اور اس کے بعد اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمت اللہ جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ اور اللہ کے نگرانی میں ہے